بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنبل کی کچن میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کے نمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی مزیدار فیدنی کی ریسپی کو لے کر جو کہ دس سے بارہ منٹ میں بن کر تیار ہو جائے گی اس میں آپ کو چاول کو بھگونا یا پیسنا یہ سب اور سیس کی ضرورت نہیں ہوگی ڈائریکٹلی اس کو ہم بنا لیں گے اگر آپ کا میٹھا کھانے کا دل ہو یا اچانک آپ کے گھر میں کوئی گست آنے والے ہیں تو یہ ریسپی ضرور سے بنائیں اس میں وہی ساری چیزیں لگتی ہیں جو ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن کو بھی ضرور سے پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنیویل ویڈیو آپ جو ہے وہ آپ تک پہلے پہنچے گی تو چلیے اس مزیدار سی فنی اور چھٹ پٹ پرنے والی فنی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے ایک باول میں اور یہاں پہ میں ہاف کپ جو لے رہی ہوں چاول کا آٹا یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا مارکٹ سے ریڈی میٹ بھی اس کو لے سکتے ہیں تو اس کو گھر میں کیسے بنانا ہے وہ آپ گرائنڈ کریں چاولوں کو اور اس کو تھوڑا سا چھان لیں تو نیچے سے چاول کا آٹا نکلاتا ہے یہاں پہ ہاف کپ بھی آپ ملک پاورڈر بھی لے سکتے ہیں یا میں نے یہاں پہ ون تھرڈ کپ لیا ہے آپ چاہیں تو ہاف کپ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیکرٹ انگریڈر اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بنیلا فلیور کا ڈال رہی ہوں میں نے یہاں پہ کسٹر ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ کوئی بھی اس میں لمز نہ رہے کوئی بھی گھٹھلی اس میں نہ بنے تو بہت ہی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سیائز پہ کریں گے اور چولے پہ ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈیڑھ کلو دودھ کا استعمال کر رہی ہوں تو ڈیڑھ کلو دودھ سے آج ہم فرنی بنا رہے ہیں اسی ڈیڑھ کلو دودھ میں سے میں نے ایک کپ جو ہے وہ دودھ الگ سے پاول میں وہ سارا مکسچر بنانے کے لیے لے لیا تھا یہاں پہ دودھ جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ پکنا شروع ہو چکا ہے دودھ جب دودھ ایسے پکنا شروع ہو جائے تو اس میں میں ڈال دوں گی ایک کپ چینی میں نے یہاں پہ استعمال کے اس میں سے تھوڑا سا یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سمون میں میں نے چینی کے جو ہے وہ رکھ لیے ہیں یہ کیوں رکھے ہیں یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ چینی کو مکس ہونے تک ہم اچھے سے چمچ کو چلاتے رہیں گے یہاں پہ بہت ہی اچھے سے یہ دو منٹ ہم اس کو پکا لیں گے تو یہاں پہ بہت ہی اچھے سے یہ مکس ہو گیا چینی اور جو مکس ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو اچھے سے پھر سے دوبارہ مکس کریں گے کیونکہ نیچے مکسٹر جو چیزیں ہم نے ڈالیں گے وہ بیٹ جائیں گے تو اس لئے ہمیں ہلانا ضروری ہے اور اس طرح ہلکہ ہلکہ پور کریں گے اس کو ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے جائیں گے ایک دھم سے آپ نے یہ مکسٹر اس میں نہیں ڈال دینا تو اس طرح تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ساتھ ساتھ میں اس کو چمچ کو چلانا ضروری ہے تو یہ ہم سارا مکسٹر اسی طرح سے ڈال دیں گے اچھا اسے ملک پاورڈر ڈالنے سے بہت ہی ربڑی دار اور بہت ہی کریمی ہماری جو یہ کھیر ہے بنے گی اور بہت اچھا رزلٹ لینے کے لیے آپ دودھ جو ہے وہ بلکل خالص لیں فل فیٹ لیں تو اگر نہیں بھی ہو تو دوسرا بھی آپ لے سکتے ہیں بہت ہی اچھی پھر بھی بنے گی اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے چار سے پانچ میٹھا ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو چاولوں کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور جو کھیر ہے ہماری وہ گاڑی ہونی کی والی سائٹ پر چلے جائے اب جس برطن میں وہ مکسٹر تھا اس کا بھی تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو ساف کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ تین عدد لائچی میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس لائچی پاورڈر ہو تو آپ جب یہ فرنی اچھے سے تیار ہو جائے تو لاسٹ میں بھی ایک ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا فلیور اس میں آتا ہے سائٹوں سے بھی ہم اس کو برطن کو چمس سے ساف کرتے جائیں گے ساتھ کے اس کو اتارتے جائیں گے تاکہ سائٹوں کی جو کنارے ہیں وہاں پہ کھیر جو ہے وہ جمع نہیں تو وہاں پہ اگر کٹھی ہوتی جائے گی تو وہ بہت ہار سی ہو جائے گی اس لئے ساتھ کے ساتھ ہی ہمیں سائٹ سے کنارے بھی ساف کرنے ہیں تو ان کو جمنے نہیں دینا اچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کھیر جو ہے وہ ہماری سیٹ ہونے کی طرف آگئی تو اس طرح ایک پلیٹ لیں اس میں ڈالیں اور اس طرح پلٹ کر دیکھیں تھنڈا کرنے کے بعد اگر یہ اس طرح سے نیچے کو آئے یہاں گیرے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں یہاں پہ ہماری جو فرنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں ڈرائی فروڈ ڈالیں میں پستا اور بادام کا استعمال کر رہی ہوں اور اب یہاں پہ میں 2 سے 3 ڈروپ جو ہے کیوڑا ایسنس کے ڈالوں گے فرنی میں جو ہے کیوڑا ایسنس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو روز ایسنس ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں 2 سے 3 کترے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم صرف 1 سے 2 منٹ لو فلیم پہ رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم اپنا کام کر لیتے ہیں جو کہ وہ میں نے چینی رکھی تھی اس کا بتا دیتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون چینی جو رکھی تھی وہ اس طرح کوئی بھی پہن لے کے آپ اس کو لو فلیم پہ اس کو ملٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے بہت ہی اچھا گولڈن کلر آنے پہ یہ ڈیپ گولڈن یہاں پہ کلر آ چکا ہے بس اتنا ہی ہمیں چاہیے تو فوراں سے ہم نے جو لو فلیم پہ اپنی فرنی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو پور کر دیں گے اور اس کو فوراں سے ہلا دیں گے تب تک اس کو مکس کریں گے جب تک اس میں یہ والی جو ہم نے کینیول کی ہوئی چینی ڈالی ہے وہ اچھے سے مکس نہیں ہو جاتے تو یہاں پہ بہت ہی اچھے سے یہ مکس بھی ہوگی اور ریڈی ہوگی ہے اب اس کو برطن میں نکال لیتے ہیں آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں فوراں سے آپ اس کو برطن جس بھی برطن میں آپ اس کو نکال کے سیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور اس کے بعد دو سے تین گھنٹے اس کو فریج میں رکھیں تھنڈی کر کے فرنی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس کو جیسے چاہے گانش کریں میں پستہ اور بادام سے اس کو گانش کر رہی ہوں اب اس کے بعد اس کو فریج میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو اس کا ٹیکسچر بھی میں دکھاؤں گی کہ یہ کیسا ہے اس کا ٹیکسچر بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ یہ ٹھنڈی بھی ہو چکی ہے تو بہت ہی یہ ٹیسٹی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اپنے مہمانوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو ابھی میں آپ کو اس کی ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ٹیکسچر دیکھیں بہت ہی ربڑی دار اور کمی یہ بنی تھی تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ والی ریسپی جھٹ پٹ بننے والی فرنی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ